دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک انتخابات کا تعلق ہے یقیناً جو موزید سیاستدان ہیں انہوں نے لڑنا ہے عزمان صاحبہ کی پارٹی نے لڑنا ہے ہم جیسے لوگوں نے تو ووٹ دینا ہے تو میری تو خواہش ہے کہ عزمان صاحبہ کھڑی ہوں گی میں اپنی بہن کو ووٹ دوں گا مجھے تو اس لیے جلدی ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جا کے کیا عدالت میں یہ کہا ہے کہ جناب وفاق کے اور صوبوں کے الیکشن علیدہ علیدہ نہیں ہو سکتے کہیں پہ بھی یہ قانونی نکتہ اٹھایا گیا ہے کیا آئین کے اندر یہ لکھا ہے کہ جناب وزیر آزم اپنی مرضی سے قومی اسیمبلی نہیں توڑ سکتا اور جناب وطا بھی توڑے گا جب صوبائی بھی ٹوٹے گی تو کہیں پہ بھی یہ قانونی نکتہ تو نہیں انہوں نے اٹھایا اسی وجہ سے یہ قانونی نکتہ تو نہیں یہ ایک سیاسی نکتہ ہے یہ سیاسی نکتہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کی لینگویج کل پارلیمان میں استعمال کی گئی اس سے ان کی فرسٹریشن شو ہوتی رانہ تنویر صاحب نے جو زبان استعمال کی کیا وہ مناسب ہے یہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیا ہم اپنے لیڈران سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسی کم از کم زبان تو استعمال کرتے ہیں اس سے نوجوان سیکھیں نوجوانوں کو بتعذیب کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے لاس لائن بتا دیری وان ورڈ ورڈ اتھا بھاری صاحبہ دیکھئے پہلے تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ قومی سمبلی جو ہے اس کو ڈیزولو ہونے سے بچا لیا تھا سپریم کورٹ نے جو یہ سمبلیاں کیسے ڈیزولو ہی ہیں یہ اس کو پر دھیان نہیں کیا اور پہلے جو منظور بٹو والا کیس ہو یہ زفر علی جمالی صاحب کی سمبلی والا کیس ہو ٹھیک ہے جو سی ایم کی ایپسلوٹ پاور ہے اس کو پر آلیڈی پریسیڈنٹ موجود ہو ہے اور بھائی ہم نے ہر میں کا بات